السلام علیکم بھائیز میں نماز جنازہ ختم ہوئے بعد دعا کرتے اور سب لوگ آمین بولتے اور تتفین ہوئے بعد بھی خبر کے پاس بھی دعا کرتے اور آمین کرتے کس حد تک جائز ہے جیسا آپ نے کہا کہ خبر میں تتفین ہوئے بعد جیسا دعا کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے منکر رقیر کے لیے تو اس کیسے لیے تھے بھائی نے ایک سوال کیا ہمارے پاس جب کسی کا انتخال ہوتا ہے تو تتفین کے وقت جب دفنہ آتے ہیں کسی کو تو تتفین کے وقت دعا ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ جنازے کو دفنانے کے بعد کچھ خدم دو جانے کے بعد دعا ہوتی ہے اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں پھر گھر آنے کے بعد ایک دعا ہوتی ہے پھر اس کے بعد مختلف ایام میں کچھ مقصود دن ہوتے ہیں ان دنوں پر بھی دعا کی جاتی ہے یہ دن کی دعا یہ دن کی دعا یہ دن کی دعا یا اس کا انتخال کا دن جو سال میں ہر بار ریپیٹ ہو کر آتا ہے اس دن بھی ایک مخصوص دعا کی جاتی ہے تو یہ دعاوں کا کیا کوئی وجود ہے کیا یہ دعایں ثابت ہیں بڑا اہم سوال ہے اس لئے کہ یہ بہت کومن ہی ہمارے سماج میں ہوتا ہے تو آئیے اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو دفنایا جاتا ہے اس کو خبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد ڈالنے کے بعد اسے اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر سوال کی جاتے ہیں سوال کرنے والی جو اللہ کی مخلوق آتی ہے وہ دو فرشتے ہیں ایک کنام انکر دوسرے کنام نکیر جس کی تفصیلات ہی آتی ہیں جن کے دات جو ہے بیلوں کے سینگوں کے اتنے بڑے بڑے جن کی آواز ایسی گرجدار جیسا بجلی کڑک رہی ہو آنکھوں کی تفصیلات آتی اتنی لال ہوں گی ایک دم شدت کے ساتھ اور یہ زمین کو اپنے داتوں سے پھارتے ہوئے آئیں اور آ کر اٹھا کر بٹھایا اور سوال کریں صحابہ کیا کہا اللہ کے رسول ہم تو مٹی کی بد بن جائیں گے ایسے دو مخلوق اتنی خطرناک کوئی بھی انسان کی اتنی مضبوط ہو دھر جائیں گے ایک نئی مخلوق سے پہلی بار پالا پڑھیں گے اتنی خطرناک وہ کہا درو مت اس وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں جمع دیں گے اس قیفیت میں جب انسان ہوں گا تو دفنا دیا جاتا اسے اٹھا کر سوال کے جاتے ہیں تین سوال ان سوال کے جواب کے آسانی کے لیے تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو یہ کب کی جا سکتی ہے آپ نے مٹی دالی مٹی دالنے کے بعد آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اس لیے کہ سوال جواب شروع ہو رہے ہیں اور اس کے لیے اگر کوشش ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرے تو مسئلہ نہیں کیونکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اس کا عدب ہے لیکن کسی معاشرے میں ہاتھ اٹھانے سے ایسا لگتا ہے لوگ شرک کی طرف سوچیں گی تو پھر ہاتھ چھوڑ کر کیجئے کیونکہ یہ صرف ایک عدب ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے حدیث کے الفاظیں اپنے بھائی کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو تو یہ دعا بالکل ثابت ہے اس کے علاوہ دن، رات، صبح، شام کبھی بھی اپنے میت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں ویسے جنازے کی نماز بھی دعا تھی خبر میں داننے کے بعد سوال و جواب کی آسانی کے لیے بھی دعا ہے اس کے علاوہ دن، رات، صبح، شام کبھی بھی دعا ہو سکتی ہے لیکن جو بھائی کا سوال تھا مخصوص دعایں ثابت نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سووں صحابہ کا انتخال ہوا ایک دو کا نہیں ہوں ہنڈرز آف جو ہے کمپینئنز دنیا سے گئے سووں صحابہ کے انتخال میں آپ موجود رہے کسی کی جنازے کے نماز بھی پڑھائیں کسی میں آپ پیچھے بھی رہے اور کسی میں آپ جا بھی نہیں سکیں لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے علاوہ مطلب وہ جو تتفین کے بعد کی دعا مطلب ایک تو نماز جنازہ خود دعا ہے وہ اس کے بعد تتفین کے بعد سوال و جواب میں دعا کے بعد انتخال کے بعد کی جو ہوتے ہیں ان میں یہ سالانہ دعا کا کوئی نظم نہیں بتایا ہے آپ جنازے کی نماز پڑھ یہ پہلی دعا میت میں تتفین کے بعد دعا کے جو دوسری دعا اس کے علاوہ جب بھی یاد آئے جب خبرستان سے گزرو تو کہ اللہ ہمارے ان لوگوں کو جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کر ان پہ رحم کر ان کے گناہ ماف کر جب بھی یاد آئے کوئی مرہوم کی اپنے زندگی میں جو بھی آپ کے والد والدہ بڑے چھوٹے دادا نانا بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کا تذکر آ جائے کہ ہمارے خالوتیں اللہ ان پہ رحم کرے ان کے مغفرت کرے بڑے اچھے انسان اور میت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا مگر اچھائی کی مطلب کچھ مت بولو اس کے بارے میں سوائے اچھائی کی اچھائی بولو انا مت بلو ہو گیا نہ پہنچ گیا انجام کئی کو بولتا ہے ایسے تھے ہو گیا مالا فنش تو لہٰذا دعا ثابت ہے جنازے کی نماز خود دعا دفنانے کے بعد سوال و جواب یہ آسانی کے لئے دعا تیسرا جب چاہے آپ کیجئے کوئی اس کا خاص وقت نہیں ہے لیکن جو ہم پر مقصود جو ہوتا ہے ان طریقہ وہ سنت سے ثابت نہیں میرے بھائیوں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے تو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اس نے ایک سوال اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیشی ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سرچ کریں چیز آگلا